ہم نے ایک ویڈیو کنویر پا اکسنات بنائی تھی جس میں ہم نے بارہ مولٹ سپلائی اور چودہ مولٹ سپلائی یعنی سپلائی کے مولٹ پڑھانے کے بعد دونوں پر آپس میں کمپیریزن کیا تھا کہ مولٹ سپلائی کے پڑھانے کے بعد بیدلی کی کنزپشن کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ کمیٹس آئے لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے یہ جو پنکھا دکھایا ہے وہ یہ پنکھا دکھایا ہے یہ بیسیکلی کولر نہیں ہے آپ نے کولر کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا آپ نے پیڈرسل فین کے ساتھ کمپیریزن کیا ہے لیکن یہ فین ہے وہ بھی فین ہے تو آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو اندر موٹر لگی ہوئی نا یہ ریڈی ایٹر کی موٹر ہے اور کولر کے اندر یہی موٹر لگی ہوتی ہے اور وہ جو بلینو کی موٹر ہے وہ بلینو کولر میں اے کولر میں وہی موٹر لگی ہوتی ہے اس میں فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے موٹر اور پنکھا دکال کے باہر رکھا ہوا ہے تو اس میں صرف پمپ نہیں ہے پمپ اس لیے ہم نے انکلوڈ نہیں کیا کہ وہ بہت کم انرجی کنزیوم کرتا ہے مطلب اس کا لوڈ ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے وہ بہت کم انرجی کنزیوم کرتا ہے تو ہم نے تنویر بھائی کو اب نیکس کچھ باتوں کے لیے دوبارہ انوائیٹ دیا ہے سنویر بھائی اس کے بارے میں کچھ اور آپ گائیٹ کرنا چاہیے کنزیومر کو کہ ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے مطلب کولر چلا رہے ہیں خرچہ تو ہم نے بتا دیا اس میں کہ الیکٹرک شاک کا تو چکر نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ ہوتے لگانے سے کرنٹ پڑھنے کا گزار ہو کسٹومر اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس میں تو کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے کرنٹ پڑھنے کا ایسے کچھ معاملات میں ہو بھی جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ یہی باز ہے جو پہلے بھی کر رہے تھے اگر سیٹیسوائیڈ پنکھے کی سپیڈ رہے تو ٹھیک رہتا ہے جیسے ہی یہ سیٹیسوائیڈ سے بڑھتی ہے ہم اس کے امپیر بڑھا لیتے ہیں اس کے ارپی امز بڑھا لیتے ہیں سپیڈ بڑھا لیتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے تارے وغیرہ جلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ تارے پر چلیئے اس کے بارہ گولٹ اور پانچ چھے یا سات امپیر کے ساتھے تارے ڈالی ہوتی ہیں جیسے ہی آپ اس کو بڑھاتے ہیں چھ سات آٹھ دس امپیر پر جاتا ہے تارے بھی جلنا شروع ہو جاتی ہیں جوڑ بھی بڑھنا ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل آنا شروع ہو جاتی ہے یہ سپیڈیاں بھی زیادہ ہیٹ ہوتی ہیں فاسٹ ہونے کے وجہ سے آرپیم بڑھانے کے وجہ سے گولٹ بڑھانے کے وجہ سے سپیڈیاں بھی یہ گرم ہو کے کشاٹن کی طرف شائد چلی جاتی ہو لوگ کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کرنٹ آ سکتا ہے سمپلی اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاور سپلائی میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہنڈر پرسنٹ اس میں ارخ نہیں آتا یہ کرنٹ نہیں مارتی کسی صورت میں بہت کم یہ ارخ بھی کرتی ہوں گی لیکن ہمارے پاس سینکڑوں ہزاروں کی تدار میں لوگ آئے ہیں جب سے یہ کام شروع آیا کہ سپلائی نے ہمیں کرنٹ مارا ہے سپلائی ہمیں ارخ مار رہی ہے تو ہم یہاں میں ہاتھ لگاتے ہیں اپنی دکان میں رکھے تو ارخ نہیں آ رہا ہوتا سم تائم اس بندے کو کرنٹ لگ رہا تو اب باقی کسی کو نہیں لگ رہا ہوتا تو ہم چیک کرتے ہیں اس کی جوتی گلی ہوتی ہے تو اس میں آپ یہ ہے کہ جب کولر یوز کر رہے ہیں کولر میں پانی ڈالتے وقت یہ احتیاط کریں کہ پاور سپلائی کے اندر پانی نہ چلا جائے اس کے بعد جب آپ کولر کو آپ نے پلگ ان کر دیا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پیر گلے نہ ہو یا آپ کولر پہ ہاتھ راکے نہ کھڑے ہو دوسری طرح دیتے زمین پہ پانی نہ ہو جوتی گلی نہ ہو اور اس کی لائف کے لئے مزید ایک واقعی ایڈ کرتا ہوں کہ اکثر لوگ سپلائی لے کے جاتے ہیں انہوں واپس آ جاتے ہیں کہ ہماری سپلائی خراب ہو بھی ہے تو خراب ہونے میں پرابلم یہ ہے کہ یہ جو دو وائرز ہوتی ہیں یہ بارہ مولٹ اور گراؤنڈ کی ان کو آپس میں لوگ جوڑ لیتے ہیں ان کو آپس میں جیسے یہ جڑے گی یہ ایک دوسرے کی اپوزیٹ ہے تو یہ سپارک ہوگا یا یہ تار جال جائے گی یہ تنی موٹی تار ہے اس میں تو جلنا نہیں ہے تو ہونا گیا ہے کہ آپ کی سپلائی خراب ہو جانی ہے اور اس کے بعد اس کو کولر سے نیچے گرا لیتے ہیں تب یہ خراب ہو جاتی ہے یا گر میں کولر کو دو دے دوتے اس کو بھی دو دیتے ہیں بعد میں اس کو پلگ ان کرتے ہیں تو ٹھا ہو جاتی ہے تو بندہ آگے یہی کہتا کہ یہ کل چاہ رہی تھی آج نہیں چاہ رہی صبح چاہ رہی تھی ابھی نہیں چاہ رہی تھی اوکے جی بیور نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اوکے اللہ حافظ